یہ جو مسجد ہے یہ مسجد چھپ چھکی تھی جب پہاڑ توڑ رہے تھے تو یہ مسجد رامت ہوئی تھی یہاں سے زرہ اندازہ لگا لے مسجد کا میں اندر ہی موجود ہوں اس ٹائم پر جب حجاج کرام آتے ہیں یہاں پر تو یہاں سے پانی پتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پانی موجود بھی ہے اس ٹائم پر یہ محراب ہے یہاں پر اور وہ سامنے دیکھیں قبلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں ہوں عبد المالک فرید اور یہاں پر میں مسجد البیعہ کے پاس موجود ہوں یہ مسجد جو ہے اس کی بڑی سٹوریز ہیں اس مسجد کی یہ مسجد گم ہوئی ہوئی تھی تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہ مسجد ملی ہے جب یہ پہاڑ توڑا گئے یہ پہاڑ سامنے ہے میرے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ اس بارے میں ویڈیو میں تفصیل سے اور یہ مسجد مسجد البیعہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انسار نے بیعت کی تھی اور اس بیعت کا نام ہے بیعت العقابہ تو مزید تفصیل میں اس بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو یہ مسجد بھی میں دکھاتا ہوں اور یہاں پر مسجد میں کچھ پرانے پتھر لگے ہوئے ہیں خاص طور پر وہ والے پتھر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو تو چلیں شروع کرتے ہیں اب یہ جو جگہ ہے یہاں پر پہلے پہاڑ ہوا کرتا تھا سامنے والا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پورا پہاڑ تھا اس طرف اور یہ جمرات جو ہے اس طرف محدود تھی اس دوسری سائیڈ پہ محدود تھی پچھلی طرف تو اس کو بہت بڑا بنایا ہے بڑا پروجیکٹ بنایا ہے سعودی حکومت نے ماشاءاللہ حاجیوں کے آسانی کے لیے تو جب یہ مسجد جب یہ پہاڑ تھا تھا لوگوں نے تو یہ والی جو مسجد ہے یہ دیکھیں یہ والی جو مسجد ہے یہ پہلے کی پرانی بنی ہوئی ہے تو یہ مسجد تب ظاہر ہوئی ہے یہ چھپ چکی تھی مسجد جب پہاڑ توڑ رہے تھے تو یہ مسجد رامت ہوئی تھی ان لوگوں کو تو چلتے ہیں ابھی آگے مسجد کی طرف اور پھر میں آپ کو یہ مسجد بھی رکھاتا ہوں نصدیق سے وہ دیکھیں وہاں پر ابھی سامنے جمرات ہے وہ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے پہلے لاسٹ ویڈیو میں اور وہ ہے مسجد دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے مسجد جا رہے ہیں مسجد کے پاس اور مزید آپ کو یہاں پر کچھ میں بتا دوں وہ اوپر ٹرین کا راستہ ہے تاکہ اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو سمجھ آجائے کہ میں کس جگہ پر اس ٹرم پر موجود ہوں وہ سامنے ٹرین کا راستہ ہے جو جمرات کے لئے لے کے آتا ہے حجیوں کو اور وہاں پر ہے مسجد الحرام کا راستہ مسجد الحرام کی طرف جاتے ہیں اور جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو البیک دکھایا تھا یہ وہ البیک نہیں ہے یہ دوسرا البیک ہے یہ جمرات کے سامنے والا البیک ہے یہ یہاں پر جمرات کا راستہ ہے جب شیطان کو پتھر مارنے جاتے ہیں تو یہاں سے جاتے ہیں جمرات کی طرف اوپر یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اور یہاں پر یہ پہاڑ ہے ابھی میں آپ کو ان کا قصہ بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کھمبہ لگا ہوا ہے اس میں پانی ہوتا ہے میں دوسرا دکھاتا ہوں اس طرف سورج آرہا ہے یہ دیکھیں اس سے پانی کا فوار نکلتا ہے کیونکہ یہاں پر اکثر گرمی ہوتی ہے سعودی عرب میں تو یہ والے جو کھمبے ہیں ان کے اندر سے ایسے پانی کی فوار نکلتی ہے تاکہ ماحول کو تھوڑا سا تھنڈا کیا جائے اور یہاں پر رش ہوتا ہے حد سے زیادہ تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پانی کی فوار یہاں پر چلائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو گرمی ذرا کم محسوس ہو یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ ایسے سمجھیں مسجد کی بیک سائیڈ پر آئیں یہ محراب ہے یہاں پر اور وہ سامنے دیکھیں قبلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحیح ہو گیا یہاں پر یہاں پر محراب دیکھیں مزید اگر مسجد کی بات کی جائے تو یہ مسجد آپ کو یہاں پر لکھا دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ ویڈیو پاؤز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں آپ مسجد یہ بڑا اہم مقام ہے اس مسجد کا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نبوت کے تیرہ سال بعد یہاں پر اسی جگہ پر انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور مدینہ آنے کی دعوت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لحاظ سے اس جگہ کی بہت بڑی اہمیت ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بعد خلیفہ العباسی جعفر المنصور رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر یہ مسجد بنوائی تاکہ بیعت العقبہ اسی بیعت کو وہ جو بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انصار مدینہ نے یہاں پر آ کر تو اسی بیعت کو یاد رکھنے کے لئے کیونکہ وہ بیعت یاد رکھی جاتی تھی بیعت العقبہ تو اس بیعت کا سیرہ نبویہ میں ذکر جو ہے وہ بیعت العقبہ ہے اس کا نام البیعت العقبہ کیوں بیعت العقبہ وہ اس لئے کیوں کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر عقبہ الکبرہ ہے یعنی کہ جو بڑا شیطان ہماری زبان میں لوگ کہتے ہیں عقبہ الکبرہ کے قریب یہ پانچ سو میٹر کے دور ہے تقریبا یہاں پر بیعت العقبہ سے پانچ سو میٹر دور ہے یہ مسجد تو یہاں پر بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انسار نے تو اسی بیعت کو یاد رکھنے کے لئے یہ مسجد بنائے گئی مسجد البیعہ اور اس مسجد کو مسجد العقبہ بھی کہا جاتا ہے لیکن جو نام معروف ہے جو لوگ جانتے ہیں جس نام کو وہ نام ہے مسجد البیعہ یہاں پر اندر یہ آپ کو چاروں طرف سے مسجد دکھا رہا ہوں یہاں پر اندر کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں پرانے زمانے کے تو ان پر خط ثلث العربی لکھا ہوا ہے ثلث فاؤنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں سادہ زبان میں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اندر جا کے پہلے میں نے آپ کو یہ مسجد باہر سے دکھا دیا تاکہ آپ کو انتاظہ ہو جائے ایک سو چوالیس ہجری میں اس طرح کی مساجد بنائی جاتی تھی اس مسجد کی چھت نہیں ہے اور اس کی آخری بار مرمت ہوئی ہے چھ سو پچیس ہجری میں یہ دیکھ لیں یہاں سے داخل ہوتے ہیں اندر مسجد میں اور داخل ہونے کے ساتھ یہاں پر پانی پینے کی جگہیں جب حجاج کرام آتے ہیں یہاں سے پانی پیتے ہیں ماشاءاللہ پانی موجود بھی ہے اس ڈیم پر بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ہم اس ڈیم پر تو بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے یہاں پر میں اس ڈیم پر محسوس کر سکتا ہوں تو یہ دیکھ لیں بڑی زبردست چیز کہ پانی موجود ہے یہاں پر چلتے ہیں مسجد کے اندر یہاں سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ مسجد گم ہوئی تھی یہ مسجد اس مسجد کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا یہ یعنی کہ لوگوں جو لوگ تاریخ پڑھتے تھے جو لوگ سیر النبویہ پڑھتے تھے ان کو تو پتا تھا اس مسجد کا کہ یہاں پر مسجد البیعہ ہے جو خلیفہ ابو جعفر المنصور اباسی خلیفہ تھے انہوں نے بنائی تھی یہ مسجد اسی یاد کو رکھنے کے لیے کہ یہاں پر بیعت ہوئی تھی تو یہ مسجد بلکل گم ہو گئی تھی لوگوں کی نظروں سے تب تک جب تک دو ہزار پانچ چھے میں یہاں پر کام ہوا تھا یہ پہاڑ توڑا گیا جو میرے پیچھے ہے اس ٹیم پر تو یہ پہاڑ جب انہوں نے توڑا تو یہ مسجد ملی اور یہاں پر مکہ میں ہم لوگ رہتے تھے اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ پہاڑ کے اندر سے مسجد نکل آئی ہے تو ہمارے لوگ خاص طور پر پاکستانی لوگ کہ پہاڑ توڑا ہے پہاڑ کے نیچے سے مسجد نکل آئی ہے یا زیادہ ریت کی وجہ سے یہ مسجد گم ہوئی ہوئی تھی یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ تقریبا یہاں تک تھا اور اس پہاڑ کے جو ہے کافی حصہ اس جگہ پر بھی تھا یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ ابھی جمرات کے کنکر مار کے یہاں سے لوگ اترتے ہیں نیچے تو یہ ساری جگہ یہاں پر یہ پہاڑ ریت اور گم ہوئی ہوئی جگہ تھی یعنی کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اس انسان جگہ ہوتی ہے اور جمرات جو ہے اس کا حصہ وہیں پر ہی پیچھے کافی پیچھے ختم ہو جاتا تھا اب تو بہت زیادہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے اس کی تاکہ رش کنٹرول کیا جا سکے تو اس وجہ سے یہ مسجد جو ہے یہ گم ہوئی ہوئی تھی لوگوں کی نظروں سے ویسے یہ مسجد موجود تھی تو پہلے میں آپ کو اندر کا ویو دکھا دوں مسجد کا اس کے بعد پھر باہر کا ویو بھی دکھاتا ہوں آپ کو مسجد کا اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو پتھر لگے ہوئے ہیں مسجد میں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر کے ویو کے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں یہ اندر مسجد ہے اور مسجد کی حالت دیکھیں آپ یہاں پر خیر اس بار تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ عرب لوگوں نہیں لکھا ہوئے لیکن جو بھی لکھتا ہے مسجد کے ساتھ ظلم کرتا ہے یہ دیکھ لیں اتنی خوبصورت مسجد ہے پرانی مسجد ہے اس کی مرمر کی ہے انہوں نے تو یہ دیکھ لیں اب مسجد یہاں سے کبھی بھی مسجد میں داخل ہوں تو دائیں پاؤں پہلے داخل کریں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابو عبر رحمتک تو یہ دیکھیں یہ مسجد ہے یہاں پر لوگوں نے بہت ظلم کیا ہوئے مسجد کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پرانی مسجدیں چھت کے بغیر ہوا کرتی تھی تو یہ مسجد بھی اسی طرز پر چھت کے بغیر ہی ہے تو یہاں پر کچھ جائے نمازیں پڑھی ہیں اور یہ بارش کے پانی سے جو ہے نا یہ مسجد اس ٹیم پر یہ زمین تھوڑی پکی ہوئی ہے یہ بارش ہوئی تھی پیچھ لے دینا میں شاید تو اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے تو یہ دیکھیں یہ مسجد کا محراب ہے مسجد کا وہاں پر ایک علماری ٹائپ پڑھی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مسجد کا اندر سے منظر ہے یہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا میں اس کونے میں جا کر آپ کو اندر کا ویو دکھاتا ہوں زمین یہاں پر کافی سخت ہے بارش ہوئی ہے تو ریت ہے ریت جو ہے نا وہ تھوڑی سی جم گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ مسجد کا اندر سے ویو ہے سن ایک سو چوالیس ہجری میں مساجد اس طرح کی ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں مرمتی کام ہونے کے بعد یہ اندر سے مسجد وہی پرانے انداز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باہر سے انہوں نے مرمت کر کے اس کو پینٹ کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے اندازہ لگا لیں مسجد کا میں اندر ہی موجود ہوں اس ٹائم پر اور آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں مسجد تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں ابھی موجود ہوں اور یہ دیکھیں آپ کو آپ کو دیکھا دوں یا آپ کو دیکھا دوں مسجد کا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے باہر سے دیکھتا ہوں اس طرح سے دیکھتا ہوں مسجد اندر سے ٹھیک ہے یہ واپس یہاں سے میں آپ کو مسجد کا باہر سے دیکھتا ہوں بلکہ یہاں سے زورہ جا رہا ہے اس طرف سے ہی جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ قد دیکھا ہے میرا کتنا لمبا ہو گیا یہ دیکھیں یہ چیز مجھے لگتا ہے بنائی گئی ہے دیواروں کو پکا رکھنے کے لئے مجھے نہیں پتا یہ کس لئے بنایا انہوں نے ہر کونے پر یا اس زمانے کی ڈیکوریشن ہے اس زمانے میں خوبصورتی دکھانے کا یہ انداز ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ یہاں پر ایک چیز بنی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ وہ محراب ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مسجد کے اندر کی یہ دیکھیں پرانے زمانے میں وہی مٹی کو پکا کر کے بنایا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتھر ہے یہاں پر کس طرح سے میں آپ کو اچھے سے یہ دکھا سکوں یہاں پر اس پتھر کے اوپر کافی کچھ لکھا ہوا ہے جو میرے سے نہیں پڑا جا رہا ہے کیونکہ یہ خط ثلث ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا زیادہ تو یہ دیکھیں یہی پتھر ہے ویسے یہ پتھر جو ہے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا یہ پتھر ہے تھوڑا سا باہر والی لائٹ شیشے کے اوپر انہوں نے پتھر کی حفاظت کے لئے یہ پلاسٹک یا شیشہ یہ لگا دیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ پتھر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تاکہ یہ پتھر کی حفاظت کی جائے ٹھیک ہوگا آگے اور پتھر بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں ان میں سے ایک پتھر ہے جو پڑھا جا سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ محراب کے پاس ہی میں اس ٹیم پر موجود ہوں یہ یہاں پر یہ سراخ رکھے گئے ہیں ہوا کے لئے تاکہ مسجد میں گرمی نہ لگے اور یہ اسی ٹائپ کی جیسے اس کونے پر وہ ایک بنا ہوا ہے اسی ٹائپ کا یہاں پر اس کونے پر بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ پتھر ہے اور یہاں پر دو پتھر اور لگے ہوئے ہیں سورج کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا لیکن میں بھی لکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں ویڈیو پاؤز کر کے جو لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ والی لکھائی وہ پڑھ کے بتائیں یہ تھوڑا آسان ہے کافی آسان ہے یہ تھوڑا سا پڑھنے میں آسانی بھی ہو گئی دیکھ لیں اور دوسرا پتھر یہ ہے اس پر بھی خط ثلط لکھی ہوئی ہے اس پر بیعہ کا ذکر ہے یہ حدیث میں لکھا ہوا لیکن میرے سے نہیں پڑھی جا رہی ہے اگر بہت زیادہ محنت کریں تو پڑھی جائے گی تو یہ دیکھیں ابھی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں مسجد میں جو کہ پہلے میں آپ کو باہر سے دکھا دی تھی میں چیز تھے وہ پتھر دکھانے تو وہ پتھر میں آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے وہی انسار وہی صحابہ تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا استقبال کیا گیا اور یہ وہاں پر نشید بھی کہے گئی طلع البدر علینا کہ اب سورج ہمارے اوپر تلو ہوا ہے طلع البدر علینا کے یہ مطلب ہے اور بڑی خوبصورت وہ نشید ہے اگر آپ وہ نشید سرچ کریں یعنی کہ نات کہا جاتا ہے ہماری زبان میں عربی میں نشید کہتے ہیں تو وہ نشید بڑی خوبصورت ہے آپ لوگوں میں اکثر نے وہ نشید سنی ہوگی طلع البدر علینا تو اب تو مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا مقام ہے یہ پر ہی مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی مدینہ آنے کی کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں تو یہاں تک تھی آج کی ویڈیو آپ اپنی رائے اظہار ضرور کریں اور آپ کون سی زیارت کرنا چاہتے ہیں مکہ میں مدینہ میں یا طایف میں کسی بھی جگہ پر سعودی عرب میں اس کے بارے میں بھی آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کون سی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ ضرور نیچے ویڈیو میں بتائیں اور مزید اگر آپ نے مکہ کی زیارتیں کرنی ہے تو یہاں پر اوپر کلک کر دیں اور اگر آپ نے یہ مینہ کی ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ اس جگہ کے بارے میں میں نے تفصیل میں ویڈیو بنائی تھی تو یہاں پر نیچے کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اوپر یہاں پر کلک کر دیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی